موسیقی بنی اسرائیل میں چار چیزیں بیان کی ہیں جو اپنے اندر یہ پیدا کر لے تو وہ اللہ کی نظر میں اچھا ہے اور جس میں یہ صلاحیت نہ ہو وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے پہلی بات جلدی سے میں بس یہ ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں ہر کام میں نیت آخرت کی کرنی ہے دنیا کی نیت نہیں کرنی ہے دنیا بے شک اس میں شامل ہو جائے آپ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں انسانیت کی خدمت ہے اچھا کام ہے نماز پڑھنا اچھا کام ہے آپ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اچھا کام ہے آپ ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں اس نیت سے کہ آپ نے قوم کی خدمت کرنی ہے اچھا کام ہے آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں یا بن رہی ہیں اس نیت سے کہ ہم مریضوں کا علاج کریں گے برا کام ہے اچھا کام ہے ایک سخص نے مجھ سے پوچھا کہ اسلام میں میڈیکل کالج میں پڑھنے کی کیا فضیلت ہے میں نے کہا اسلام اصولوں کی بات کرتا ہے اسلام نے یہ صاف لحظوں میں کہا دی ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اللہ کو اتنا پسند ہے جیسے ساری انسانیت کو بچا لی ہے اس نے تو ڈاکٹر اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کی جان بچاتا ہے چاہے وہ میل ڈاکٹر ہو یا فی میل ڈاکٹر ہو تو جب وہ جان بچائے گا یا بچائے گی تو اللہ کی نظر میں محبوب ہے اس نے ہزاروں کی جان بچانا تو ایک کی جان بچانا اتنا سواب ہے ایک صاحب نے مجھ سے کہا زبعی یونیورسٹی میں میں پڑھ رہا ہوں تو اسلام کیا کہتا ہے اس میں کوئی سواب بھی مل رہا ہے مجھے نہیں مل رہا تو میں نے کہا مل رہا ہے کیا دلیل ہے میں نے کہا بخاری مسلم کی حدیث ہے نبی نے فرمایا جس نے ایک درخ لگایا اور مر گیا درخ سے خود فائدہ نہیں اٹھا سکا بچارہ تو یہ بھی گھاٹے کا سودہ نہیں ہے اس لیے کہ انسان تو دور کی بعد جب تک چرین پرین بھی اُت درخ سے کھائیں گے اس کو قبر میں سواب اس کے نمبر بڑھتے چلے حالکہ ایکزیمنیشن ہال سے نکلنے کے بعد کسی کو نمبر نہیں ملتے لیکن آپ ایکزیمنیشن ہال میں کوئی خیر کا کام کر کے چلے جائیں تو یہ ایسے نمبر بڑھنا شروع ہوتے ہیں ایکزیمنیشن ہال سے نکلنے کے بعد بھی نمبروں کا سلسلہ جاڑی رہتا ہے تو میں نے کہا یہ ایک درخ لگانے میں جب اتنا سواب ہے تو ذریعی یونیورسی میں پڑھ کر قوم کی پیداوار میں اضافہ کر دینا جس سے لوگوں میں خوشحالی آئے اور جانوروں کا نہیں انسانوں کی خدمت ہو رہی ہے تو یہ کتنا بڑا سواب ہوگا لیکن شرط کیا ہے ارادل آخرہ نیت کیا ہو آخرت آپ کہہ سکتے ہیں اچھا پھر ہم جو ایڈوگیشن حاصل کر رہے ہیں اس میں پھر تنخون ختم آخرت کی بس توپی پہن کے کر رہے ہیں تو بھئی دنیا کی نیت کر لینا یہ آخرت کے منافی نہیں ہے آپ دنیا بھی کمائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جہاد میں ترغیب دیتے تھے کہ جس نے کسی دشمن کو قتل کیا جتنا اس کی جیب سے جو کچھ نکلا وہ تمہارا ہے تو یہ دنیا بھی آگئی نا اس میں تو آخرت بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک دنیا کی تمہ بھی ہے تو آپ ڈاکٹر بنیں آپ انجینئر بنیں آپ کی نیت یہ ہو کہ ہم پیسے بھی کمائیں گے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت بھی کریں گے کس کے لیے اللہ کی کیونکہ پیسے حرام طریقے سے بھی تو کمائے جا سکتے ہیں آپ حلال راستہ اختیار کر رہے ہیں آخرت کے لیے پیسے ایسی خدمت بھی دے کے کیے جا سکتے ہیں جو خدمت ہی جائز نہیں ہے آپ گلہکار بن گئے آپ فنکار بن گئے بے حیائی پھیلا رہے ہیں آپ ناچ گانے کے ذریعے خدمت تو اس کو بھی لوگ سمجھتے ہیں لیکن اس میں آپ آخرت کی نیت کر ہی نہیں سکتے تو آپ نے ایک جائز کام کو سیلیکٹ کیا اس میں آپ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی نیت بھی کر سکتے ہیں اس آخرت کی نیت کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس میں کرپشن نہیں کریں گے آپ جیسے میں ڈاکٹروں کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ دیکھو جب آپ آخرت کی نیت سے مریضوں کا علاج کریں گے تو آپ اسے جو نسخہ لکھ کے دیں گے وہ اپنے مامو کی دکان کی میڈیکل ایسور پر کا نسخہ نہیں لکھ کے دیں ڈاکٹر بعض حضرات جو اگر کوئی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جب دوائے لکھ کے دیتے ہیں آپ کو تو ان کے مامو کا قریب میں میڈیکل ایسور ہوتا ہے اس کے علاوہ پوری کائنات میں وہ میڈیسن کہیں بھی نہیں مل رہی ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف پیسہ کمار رہے ہو انسانیت کی خدمت خدا کو رازی کرنے کے لیے آپ کے پیش نظر نہیں ہے تو یہ اچھا کام اچھا ہو کے بھی اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت دو ٹکے کی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ رہے ہیں تو پہلا کام کیا کرنا ہے من اراد الاخرہ اچھا عمل کسے کہتے ہیں نیت کیا کرنی ہے آخرت وَسَعَا دوسرا صرف نیت کافی نہیں ہے اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے اسلام آپ جس فیلڈ سے ہیں اگر وہ جائز فیلڈ ہے تو اسلام آپ کو چھڑواتا نہیں ہے کچھ سمجھ لیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رہبانیت قرار دیا کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے بس آپ مزید ہی سمال لیں یہ تو عیسائیوں کا تھا اسلام میں نہیں ہے نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے روزے کے ٹائم پہ روزہ رکھنا ہے حج میں حج کرنا ہے اور جو اپنی دن بھر کی ایکٹیوٹیز ہیں سعا کوشش بھی کرنی ہے آپ نے نیت کر لی کہ میں ڈاکٹر بن کے ایک ہسپتال کھولوں گا جس میں میں غریبوں کا فریلات کروں گا اس نیت کے بعد آپ کوئی پلین ہی نہیں بنا رہے آپ اس کام کے لیے تو نیت کا دو چار نیکیاں کوئی ثواب تو مل جائے گا لیکن یہ اچھا عمل نہیں کہلائے گا اللہ کی نظر میں بلکہ اس کے لیے آپ نے کیا کرنی ہے سعا کوشش بھی کرنی ہے پلین کرنا ہے پلیننگ کرنی ہے آپ نے بیٹھ کے تیسرا کام وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا کوشش بھی وہ جو آخرت والی کوشش ہے جس کو اللہ نے اجازت دی ہو گورے ویمن رائٹس کے نام پہ عورتوں کو آزاد کر رہے ہیں آزادی کا وہ فلسفہ نہیں ہے جو اسلام بتاتا ہے آزادی کا مطلب مردوں کی عیاشی بڑھا رہے ہیں وہ اس کو اچھا عمل سمجھتے ہیں لیکن قرآن اس کو اچھا عمل نہیں وہ کہتے ہیں ہم نے شراب کی بوتلیں سستی کر دی ایک دکان میں وہ کہہ رہا میں نے عوام کو میں سہولت دے رہا ہوں ابھی بھائی تو جتنی مہنگی کرنا یہ زیادہ اچھا ہے ایک آدمی فری میں چرس بات رہا ہے کیار میں غریبوں کے لیے چرس بھی نہ مشکل ہو رہی تھی تو یہ کوشش تو ہے لیکن اس کو کہتے ہیں اخفل طریقے سے کوشش ہے یہ یہ وہ کوشش نہیں ہے جس کو قرآن نے کوشش قرار دیا تو اس باؤنڈری سے نکلنا نہیں ہے اور چوتھی شرط قرآن بیان کرتا ہے وَهُوَ مُؤْمِنُونَ چوتھی شرط یہ اس کا عقیدہ صحیح ہو توحید پرستو رسالت پر ایمان رکھتا ہو جو توحید پرست نہیں ہے شرک کرتا ہے اس کی نیکیاں قرآن کہتا ہے کرما دن ایک راکھ کی جیسے ہیں جیسے راکھ کا پہاڑ ہونا تو دیکھنے میں کتنا بڑا لگتا ہے ایک پھوک مارو پورا پہاڑ غائب ہو گیا تو شرک کے ساتھ اللہ کے ہاں کوئی نیکی مقبول نہیں ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو شرک کرے گا تو اللہ کہے گا جس کو خدا کے ساتھ شریک کرتے تھے اپنے عمل کا بدلہ اسی سے جاکل تو دیکھیں گورا اپنا ویجن خود بناتا ہے ہمارا ویجن اللہ نے بتا دیا کہ وہ کیا ہے آخرت اس کو کہتے ہیں ہم الٹیمیٹ ویجن اس الٹیمیٹ ویجن کے تحت آپ اپنا ویجن بنائیں نہیں آئی باس یعنی آپ نے بھی اپنا ویجن خود بنانا ہے تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا آپ نے اپنا ویجن کسی نے ڈاکٹر بن رہا ہے انجینئر بننا ہے پائلٹ بننا ہے آرمی میں جانا ہے بیوروکریسی میں جانا ہے سی ایس ایس کرنا ہے جو مرضی کرنا ہے آپ نے اپنا ویجن جو بھی بنانے اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے لیکن اسلام کہتا ہے اس الٹیمیٹ ویجن کو سامنے رکھے والا ہو وہ خراب نہیں ہونا چاہیے دیکھیں جیسے ہم میں سے کوئی شخص لاہور جا رہے اس کا ویجن ہے لاہور پہنچنا تو لاہور جانے کے لیے بھی تو کچھ کرنا پڑے گا نا اس کو تو ہر آدمی کا اپنا ایک ویجن ہوتا ہے یار میں فلاں تاریخ کو نکلوں گا میرا یہ حدف ہے کہ میں اتنا سامان ساتھ لے کے جاؤں گا تو وہ ایسا کچھ نہیں کر لیتا کہ اس کی وجہ سے لاہور کے علاوہ وہ پشاور پہنچ جائے منزل پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا جاتا سفر میں طریقہ کون سا اختیار کیا جائے گا اس میں کمپرومائز ہو جاتا ہے اس میں رد و بدل بھی ہوتی ہے روزانہ بھی وہ وزن چینج ہو سکتا ہے آپ کا آج آپ نے ارادہ کیا بھی میں نے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ڈاکٹر بننا ہے کل آپ کا ارادہ چینج ہو سکتا ہے لیکن آخرت والا ارادہ آپ کا کبھی بھی چینج نہیں ہونا چاہیے اس کی مثال ایسے دیتے ہیں کہ دیکھو جو شخص جہاز کی رفتار سے جا رہا ہے لیکن اس کا رخ منزل کی طرف نہیں ہے وہ کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچے گا اور ایک شخص کچھوے کی رفتار سے چل رہا ہے لیکن رخ اس کا صحیح ہے وہ بل آخر ایک دن منزل کی طرف پہنچ جائے گا تو آپ اپنی ڈائریکشن صحیح کریں اس پیٹ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے وہ گرتے پڑتے گناہ ہو گیا توبہ کریں استغفار کریں پھر غلطی ہو گئی پھر توبہ کریں ٹریک پہ گرتے پڑتے کسی بھی طرح چلے تو بل آخر آپ کا اگر حدف صحیح ہوگا تو آپ منزل تک پہنچ جائیں گے اور اگر میرے بھائی حدف اس غیر مسلم کے پاس حدف نہیں ہے تو حدف سپیڈ بہت ہے حدف نہیں ہے تو جس کی وجہ سے بل آخر وہ منزل تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا آپ دیکھیں جس ملک میں سب سے زیادہ جو ٹینشن فری ملک ہیں ٹینشنوں کا ریشو انہی کنٹریز میں سب سے زیادہ ہے ہمارے کرشدار سویڈن سے ہو کے آئے کہنے لگے سویڈن ٹینشن فری ملک ہے تلاش کرنے سے ٹینشن نہیں ملتی ہم لوگ تو وہاں جا کے اسی میں ٹینشن میں آ جائیں گے ٹینشن ہی نہیں ہے جتنی بجلی استعمال کریں اتنا بل آئے گا پیسے نہیں ہیں تو گورنمنٹ دے دے گی بے روزگار ہیں تو حکومت آپ کو خرشہ دے دے گی آپ کو سٹے لگانا ہے اس کے لیے سٹے کی جگہیں الگ بنی بھی ہیں ٹھیک ہے نا ہر کام کا ایک ٹائم ہے تمیز سے کرو ایسے روڑوں پہ نہیں کرو نائٹ کلپ بنے ہوئے ہیں وہاں جائیں جو مرضی مستیاں کرنی ہیں اور جو بیسی لائف صحت آپ ہسپتال میں جائیں فری میں علاج ہو جائے گا آپ کا یہ اگر ہمارے ہاں ہو جائے تو ہمٹم ٹینشن سے مر جائیں ایسا ہی ہے کہ نہیں اگر ہمارے ہاں یہ سب ہو جائے تو حجیب سنی ہوگا یار آدمی روڑ پہ نکلا ہے گاڑیاں سب سیدھی سیدھی چل رہی ہیں ہم تو تصور سے ٹینشن ہونے لگتی ہے کہ یار یہ کیسے زندگی گزرے گی میں آسٹیلیا گیا تو اتنی صفائی اتنی ستھرائی اتنا سڑکوں پہ کوئی ایک پیک کا نشان نہیں کسی ایک بان کا نا اتنی صفائی میں تو ایک ہفتے تک تو میں مدھوش ہی رہا ہوں یار یہ کیا ہے نہ کوئی چیخ کے بات کرتا ہے کوئی چیخ نہ چلانا نہیں ہم جب یہاں آتے ہیں ان کی پولیس دیکھو اتنی خوبصورت دل چاہتا ہے ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گرفتار یعنی بلاوجہ گرفتاری دینے کا دل کر رہا ہوتا ہے یار تو پکڑ کے لے جا ہمیں اپنے ساتھ ہماری پولیس دیکھو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے لیکن یہ کہ ماشاءاللہ سلوک کتنا اچھا ہوتا ہے تو پولیس والے بھی بیان سنتے ہیں ہماری پولیس جتنی تنخواہ ان کو ہیں اس میں اتنے بھی بہت اچھے ہیں جو ان کو ترغائے مل رہی ہیں تو اس کے باوجود خودکشی ہے کو ریشو میں نے وہاں ایک آسٹیلیا میں ایک ڈاکٹر سے پوچھا میں نے کہا دیکھیں ہمارے ہاں نزلہ زکام خانسی کے پیشنٹ سب سے زیادہ ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو کمپاؤڈر ہے نا ڈاکٹر کے ساتھ وہ خود چیمپین بن چکا ہوتا ہے تھوڑے جنوں میں اتنے خانسیوں کے علاج اس نے کی ہوتے وہ ڈاکٹر کو لفٹ نہیں کراتا ہو گیا بھر یہاں سے میڈیکل سے لے کے کھا لے خانس ہمیں ٹینز آئی نہیں کرتا اتنا محصر ہو چکا ہوتا ہے وہ تو میں نے آسٹیلیا میں ڈاکٹر سے پوچھا میں نے کہا بھئی آپ کے ہاں سب سے زیادہ پیشنٹ کس کے ہوتے ہیں انہوں نے کہا ہمارے ڈپریشن کی ہوتے ہیں میں نے کہا یہاں تو اتنی صاف ہوا پولیس والے بھی ایسی تمیز سے مسکرہ کے بات کر رہے ہیں اور اتنے خوبصورت خوبصورت پولیس والے اتنے بردیاں ان کی کتنی اچھی ان کی فٹنس ایسا زبردست تو یار یہاں کس بات کی ٹینشن ہے گھر اتنے اچھے ہمارے گلستان جوہر میں آپ دیکھیں اپارٹمنٹ دیکھیں دس دس بچے ایک لحاف میں گھسڑے ہوئے ہیں اور مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کہتے ہو نسل زیادہ ہونی چاہیے تو یہ حال ہوتا ہے میں کہتا ہوں نسل زیادہ کا مطلب یہ تھوڑی ایک ہی فلیٹ میں گھسڑے ہو تو سب کو آپ گلستان مہمار احسان آباد کی طرف نکلو بھائی ذرا بڑھا کرو گھر کو اپنے تو وہ تو کرونا باقاعدہ آرڈر پہ پہ پہنچایا جا رہے ایک دوسرے کے ناک میں وہ ایک صاحب نا سگرٹ پی رہے تھے سگرٹ پی رہے ایک لڑکا ٹینشن میں نا تو دوسرا دوست گیا اس کو عادت تھی مفت میں نا کسی کے ساتھ بعض لوگوں کی عادت ہوتی نا بغیر پوچھے شریک ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ کھانے میں تو یہ گیا اس کا دوست گیا اس کے ہاتھ سے سگرٹ چھینی اور کش لگانا چلو گیا بولا یار مجھے تو ٹینشن میں لگ رہا ہے تو میں نے کہا ٹینشن میں میں بھی تیرے ساتھ شریک ہو جاؤں تو دو کش میں بھی لے لوں بتا کیا ٹینشن ہے اس نے کہا کرونا ہو گیا مجھے یہ ٹینشن تو اس لیے کسی کی سگرٹ پینے سے پہلے پوچھ لیا کریں تو ہمارے ہاں ٹینشن کی کوئی وجہ نہیں ہے لیکن خودکشیوں گریشوں نہیں ہیں اور اب جو ہو بھی رہا ہے نا وہ ناکام محبتیں ہیں ان میں آپ میں نے سروے کیا ہے آپ ہسپیٹل میں جائیں جتنے لڑکے لڑکیاں خودکشیاں کر رہے ہیں 99.9% آپ کو اس میں ناکام محبتیں نظر آئیں گی وجہ کیا ہے کہ وہ محول نہیں ہے جو شریعت چاہتی تو میں اللہ کرے میں جو بات سمجھانا چاہتا تھا سمجھ میں آگئی ہو اور بس اپنا ایک حدف بنائیں بھئی اصل آخرت ہے اس کے تحت جو کرنا ہے کرنا ہے اور نبی نے فرمایا طاقتور مومن کمزور سے زیادہ محبوب ہے تو طاقتور صرف جسمانی نہیں کسی بھی چیز میں آپ جب پاورکل بنیں گے تو آپ اسلام کی نظر میں اللہ کو زیادہ محبوب ہو جائیں گے تو ٹیکنالوجی کی پاور ہے معاشی لحاظ سے پاورکل ہوں آپ دولت کے لحاظ سے پاورکل ہوں صحت کے لحاظ سے پاورکل لیکن یہ تمام چیزیں رکھنی کس کو سامنے رکھے کرنی ہے آخر اللہ تعالیٰ ہم یہ سمجھنے کی عمل کی توفیقات موسیقی